ہلو فرنس ویلکم بیک ٹو لباس کلیکشن چینل آج ہم آپ کے لئے جیکٹس لائے ہیں کوٹس لائے ہیں کشمیری کوٹس رہیں گے آج کے اور پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا جو نئے آئے ہیں کسٹمرز جو نئے ویوورس ہیں پلیز آپ کر لیجئے اور آج کے جو ہم آپ کو کوٹس یا کانی کوٹس جس کو کہتے ہیں یا جیکٹس کہتے ہیں یہ ہم آپ کے لئے لائے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک پریمیم رینج کا کوٹ بھی رہے گا ایمبرویڈری میں رہے گا سو وہ بھی ہم دکھائیں گے وہ لاسٹ پہ دکھائیں گے سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی جو کوٹس این جیکٹس ہیں کشمیری جیکٹس اس کو کہیں یا کوٹس کہیں آپ وید نمبر آپ سکن شوٹ لے سکتے ہیں جب یہ نمبر رکھا ہے یہاں پہ اس کے ساتھ آپ سکن شوٹ لے سکتے ہیں اور پرائس جو ہے رہے گی ویڈیو میں بتا دیتا ہوں میں ان کوٹس کی پرائس رہے گی انیس سو پچاس سو پیر رہے گی اور ان کے ساتھ آپ میچنگ میں اپنے پینٹس پلازو یا جو بھی آپ ویر کرنا چاہیں ایسے ویر کر کے اس کے ساتھ پہن سکتے ہیں سو صرف ہمارے پاس جو ملیں گے یہ جیکٹس ملیں گے وید لائننگ ہوگا پراپر لائننگ کے ساتھ آئیں گے پراپر ان کی جو ہے پاکٹس دونوں رہیں گی بودھ سائٹ پاکٹس رہیں گی یہاں پہ آپ دیکھیں تو ہکس رہیں گی یہ اس طرح سے اگر کوئی کلوز پہننا چاہے بند کرنا چاہے تو بند بھی ہو جائے گا اس طرح سے ہکس کے ساتھ اور اپن کر کے پہننا چاہے تو ویسے بھی پہن سکتے ہیں سو ہر ایک کوٹ کی میجرمیٹ ہم بتاتے جائیں گے چالیس انچ کی لیندھ ہے اس کی اور یہاں سے جو ہے آپ کا چیسٹ سائز جو ہے 42 ہے اور وہ بھی بتا دو اس میں آم خول شولڈر شولڈر 17 ہو گیا آم خول جو ہے اس کا جو رہے گا وہ 9 انچ کا رہے گا سو آل موسٹ یہی ایک میجرمیٹ جو ہے سارے کوٹس میں رہے گی آپ نے دیکھ لیا 42 انچز چیسٹ سائز راؤنڈ سترہ انچ کا جو ہے اس کا شولڈر رہے گا 9 انچ کا جو ہے آم خول ہے اور چالیس انچ کی جو ہے یہ رہے گی اس کی لیندھ اور آپ کو میں نے سائٹ سے بھی بتا دیا اندر لائننگ فینشنگ بتا دی یہ دیکھ لیجی آپ یہ رہے گی اور کوٹس کی جو پرائس ہے 1950 روپے ہے فرسٹ آرٹیکل جو ہے تھوڑا سا میرون کلر میں بیس میں ہے اور یہ رہے گا جیس کی اس کی لک بیک سائیڈ سے دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ رہے گی جی تھوڑا ریڈ کلر اس میں یوز کیا ہے یہ میرون ریڈ کلر جیسے ہوتا ہے اور یہ ہے آرٹیکل نمبر 1 اور آپ اپنی میجرمنٹ دیکھ کے لیا کریں کیونکہ یہ آئٹمس جو بھی ہوتی ہیں ریڈی ٹو ویر آئٹمس ہوتی ہیں نون ڈیٹرنیبل رہتی ہیں تو اس لیے پلیز آپ اپنے میجرمنٹس دیکھ کے ہی لیا کریں آرٹیکل نمبر ہے یہ 2 اور یہاں سے آپ دیکھ لیں یہاں سے سکن شورٹ لے سکتے ہیں جتنے بھی کوٹس آئیں گے ہر ایک کا ڈیزائن یا کلر بیچنگ تھوڑی بہت ڈیفرنٹ ہوگی تو پلیز آپ اپنے جو بھی آرٹیکل سیلیکٹ کرتے ہیں وید نمبر سکرین شورٹ لیا کریں جیسے یہ نمبر 2 رکھا ہے تو ایسے اور میجرمنٹ جیسے میں نے فرسٹ آرٹیکل کی بتائی وہ ہی رہے گی تو اس لیے ہم بار بار بولیں گے نہیں آپ سمجھ لیجئے وہ ہی ہے 40 یا 42 چیس سائز جن کا ہے یہ ان کو آتے ہیں اور لینڈھ جو ہے وہ 40 انچز ہے تو آپ دیکھ لیجئے یہ آرٹیکل نمبر 2 ہو گیا اس کی بیک سائیڈ بھی دکھا دیجئے یہ رہی جیس کی بیک سائیڈ خوبصورت سے یہ کوٹس رہیں گے کانی کوٹس ان کو کہتے ہیں ویوینگ کے ساتھ یہ فیبرک ہوتا ہے سو نیکسٹ اس آرٹیکل نمبر 3 یہ آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں آرٹیکل نمبر 3 ہے گرین کلر میں ہے اس کی جو لینڈھ ہے کم ہے تھوڑی سی 37 ہے ویٹھ بری ہے ویٹھ ویسی ہے لینڈھ 37 ہے اس لئے ہم نے میجر کر کے آپ کو بتا دیا اب آپ سن بھی لیا کریں جب بھی آپ ویڈیو دیکھتے ہیں میوٹ کر کے مت دیکھا کریں جس کوٹ کی لینڈھ یا ویٹھ میں کچھ تھوڑا سا لگے گا تو ہم آپ کو میجر کر کے ساتھ ہی ساتھ بتا دیا کریں بیک سائیڈ ہوگی اس کی اور یہ ایکسچینج نہیں ہوتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ریڈی ٹو ویئر آئیٹمز ہیں تو آپ دیکھ کے لیا کریں اس کی لینڈھ بھی وہی رہے گی 37, 38 آراؤنڈ اس کی لینڈھ آئے گی چیز سائز وہی رہے گی اور تھوڑے یہ لوس پہنے جاتے ہیں جتنے بھی کانی کے کوٹس رہتے ہیں یہ وینٹر کی جیکٹس یا کوٹس اس کو آپ کہتے ہو یہ لوس پہنے جاتے ہیں ٹرکوائز کلر ہے تھوڑا سا راما گرین شیڈ بیس رہے گی یہ ہے اس کا بیک سائیڈ ڈیزائن اس طرح سے آرٹیکل نمبر ہے 4 پروپر لائننگ کے ساتھ سب چیزیں آپ کو اس میں ملیں گے نیکسٹ آپ یہ دیکھ لیجئے یہ رہے گا آرٹیکل نمبر 5 اور اس کی میجرمنٹ جو ہے 37, 38 لینڈھ رہتی ہے ایک بر دوبارہ دیکھ بھی لو آپ کیونکہ کانفرمیشن کرنا ضروری رہتا ہے یہ دیکھ لیجئے 37, 38 لینڈھ رہتی ہے اور وہی 42 کے آراؤنڈ اس کی جو ہے چیز سائز آئے گی اگر لوز ہوگا تو تھوڑا بہت آلٹریشن ہو سکتی ہیں یہ آپ اپنے ٹیلر سے دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہے آرٹیکل نمبر 5 اس طرح سے اس کی بیک سائیڈ ہو گئی جلدی سے آپ دیکھتے جائیں باقی آرٹیکلز بھی یہ تھوڑا لونگ میں ہوگا اس کو آپ دیکھ لینا کتنا ہے آرٹیکل نمبر یہ ہے 6 اور یہ دیکھ سکتے ہیں اندر سے یہ 40 انچ کی لینڈھ کے ساتھ آئے گا 40 انچز لینڈھ کے ساتھ آئے گا یہ والا کوٹ یہ جیکٹ یہ ڈیزائن ہے اس کا اور اس کی بیک سائیڈ دکھائیں آپ کو تو یہ رہے گی اس کی بیک سائیڈ یہ دیکھیں یہ ڈیزائن رہے گا بیک پہ آرٹیکل نمبر ہو گیا 6 چیز سائز وہی رہے گی اور باقی صرف لینڈھ کا تھوڑا بہت وہ رہتا ہے اس کو ہم بتا دیتے ہیں جس کا کچھ رہے ہیں اس کی تھوڑی سے کم ہے تو بتا دیں گے آپ آرٹیکل نمبر ہے 7 اور اس میں جو کلرز یوز کیے ہیں تھوڑا سا مسترد ریڈ کے کممینیشن میں ہے اور نمبر ہے اس کا جو ہے لینڈھ ہے لینڈھ رہے گی 38 انچز 38 انچز لینڈھ رہے گی اور چیز سائز ایک بار پھر سے کنفرم بھی کرا رہا ہے 21 کا ڈبل 42 وہی ہے 42 ہی ہے آلموسٹ وہی رہتی ہے ہم بار بار اس لیے میجر کر کے بتاتے ہیں کہ کل آپ کو آرٹیکل سیف ہوں تو آپ کمپلینٹ نہ کریں کیونکہ جو چیز جیسے دکھائی جائے وہی آپ کو ملنے چاہیے جو نمبر کے ساتھ جیسے ہوگا وہی آرٹیکل آپ کو ملے گا یہ دیکھیں یہ جو ہے آرٹیکل نمبر 8 ہے اور یہاں سے آپ دیکھیں بیوٹیفل آرٹیکل ہے بیوٹیفل ڈیزائن ہے لیندھ جو رہے گی اس کی لیندھ رہے گی اس کی 40 انچز لیندھ کے ساتھ آئے گا اور چیسٹ وہی رہے گی 42 انچز کی راؤنڈ چیسٹ رہتی ہے بیوٹیفل پیزلی ڈیزائن میں آئے گا یہ اور بیک سائیڈ جو ہے یہ رہے گی اس کی بیک سائیڈ نمبر ہے 8 یہ آپ دیکھ لیجئے سافٹ رہتا ہے وولن فیبریک ہے سافٹ ہے جتنا بھی اس فیبریک کے اوپر ورک رہتا ہے یہ ویوینگ کے ساتھ ہوتا ہے یہ آپ دیکھ لیجئے یہ رہے گا آرٹیکل نمبر 9 اور اس کا ڈیزائن جو ہے تھوڑا سا الگ ہے 40 انچز لیندھ کے ساتھ آئے گا چیسٹ سائز وہی رہے گی 42 ان سب میں ہکس ہے تو میں آپ کو پتا دیتا ہوں جتنے بھی یہ کوٹس ابھی ہم نے آپ کو دکھائے ان سب میں ہکس تھی جس کو ہکس اگر ٹائٹ ہو تو ہکس کھول کے پہن سکتے ہیں ایسے بھی پہنا جاتے ہیں ایک ہکس اوپر ویلی بند کر کے تو ویسے بھی آپ اس کو ایسے شرگ کی طرح یوز کر سکتے ہیں نمبر ہے آرٹیکل ٹین اور یہ کلر میچنگ کے ساتھ ہے یہ آپ دیکھ لیجئے جو کلر دکھائے جاتے ہیں ویسے ہی ہے 38 انچز کی لیندھ ہے میں یہاں سے دکھا دوں یہ دیکھئے اس میں یہ ریڈ کلر بھی ہے بیچ میں بلیک ریڈ ایسے نیوی بلو ایسے کلرز یوز کیے گئے ہیں بہت سارے ملٹی کلرز ہیں اور بیک سائیڈ یہ رہے گا اس کا بیک سائیڈ کا ڈیزائن آرٹیکل نمبر ہے یہ ٹین یہاں سے آپ دیکھ لیجئے یہ دیکھیں یہاں سے یہ ڈیزائن رہے گا اور چوئیس اوپن رکھا کریں اگر آپ کو ایک آرٹیکل نہیں ملتا دوسرا تیسرا چوتھا اس طرح سے آپ اوپن رکھیں گے چوئیس تو اچھا رہے گا آپ کے لیے بھی آرٹیکل نمبر ہے 11 یہ رہے گا آرٹیکل نمبر 12 یہاں سے آپ دیکھ لیجئے اس کی جو لیندھ ہے 37 انچیز لیندھ رہے گی اور چیسٹ وہی رہے گی 42 راؤنڈ رہے گی اور یہ دیکھیں بیس سے لائنگ اس طرح سے میچنگ میں رہتی ہے جو لائنگ اندر سے رہتی ہے اس کی وہ میچنگ میں رہے گی یہ دیکھیں آرٹیکل نمبر یہ ہو گیا 12 ہو گیا یہ آگیا جی نیکسٹ آرٹیکل نمبر 13 اور 38 انچیز کی لیندھ کے ساتھ آئے گا اور کلر میچنگ آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں اس میں بیوٹیفل کلرز کمبینیشن کے ساتھ یہ آئے گا اس طرح سے اس کی بیک سائٹ یہ رہے گی اس کی بیک سائٹ اس میں پرپل کلر جو ہے وہ یوز کیا گیا ہے ساتھ ساتھ میں آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں یہ کلر جو ہے پرپل ہے اس میں نیکسٹ جو ہے آرٹیکل نمبر 14 یہ رہے گا اور اس طرح سے 39 یا 40 انچیز کی لیندھ کی آئے گی اس کی لیندھ 14 انچیز رہے گی اس کی چیسٹ وہی رہی ہے 42 راؤنڈ اور یہ رہی ہے اس کی بیک سائیڈ نمبر ہے یہ آرٹیکل 14 اور یہ بیوٹیفل کوٹ رہے گا نیکسٹ اس کے باڈ جو ہے آرٹیکل نمبر 15 یہ دکھاتے ہیں آپ کو اور یہ والا بٹنز کے ساتھ آئے گا اس میں تھوڑا ڈیزائن کا ڈیفرنس ہے باقی سب چیزیں جو ہے وہی ہے کونسپ وہی ہے یہ رہے گا اس میں بٹنز رہیں گے اور لیندھ جو ہے 38 رہے گی چیسٹ سائز وہی رہے گا 42 رہے گا یہ دیکھ لیجئے اور اس میں جو ہے فلاورس ہیں بس یہ ڈیفرنس ہے ڈیزائن میں اور بیک سائیڈ جو ہے یہ رہے گی آرٹیکل نمبر ہے یہ 15 یہ بھی آپ لے سکتے ہیں اب جو ہے ہم آپ کو نیکسٹ ایک ہی کوٹ ہے ایک ہی ہم نے تیار کیا ہے بھی کیونکہ یہ جو ورک ہے یہ سارا باریک ورک جو ہے ایمبرائیڈری کے ساتھ کیا گیا ہے اور اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے میچنگ میں ایک سٹال رکھتی ہے اگر کسی کو چاہیے لینا ہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ورک ہے یہ ہے کیا یہ ورک ہے مشین سوزنی ورک ہے جیسے ہاتھ کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے اس کو سوزنی کہتے ہیں اور یہ والا ورک جو ہے ایک بندہ بیٹھ کے آرام سے اور اس کو کافی ٹائم لگتا ہے بناننے میں مشین کے ساتھ ہی امبرائیڈری کرتا ہے وہی ورک جو ہے سوزنی ٹائپ کا ورک جو ہے مشین کے ساتھ تیار کیا ہے بہت ڈام کنزیومنگ رہتا ہے اور ایک ایک کوٹ بننے میں بھی بہت تائم لگتا ہے اور اس کو کہتے ہیں جامہ کوٹ جامہ ورک کیا ہوا ہے فل جامہ ہیوی ورک کیا ہے انٹریکیٹ ورک کیا ہے اور مینوال ورک ہوتا ہے اس لئے ٹائم لگتا ہے اس کو بننے میں اور ایک ہی پیس ہے اور میں آپ کو میجرمیٹ ساف ساف بتا دو 38 انچز میجرمیٹ رہے گی آپ کی انڈر آم ٹو انڈر آم 21 ہے فٹنگ جو ہے آپ کی یہاں سے فٹنگ 19 کا ڈبل ہو گیا 38 38 آپ مان لیجئے چیز سائز آپ کی 38 ہے اور یہاں سے انڈر آم ٹو انڈر آم فٹنگ جو ہے 21 کا ڈبل ہو جائے گا 21 کا ڈبل 42 16 انچز کا یہ رہے گا اس کا شولڈر اور آم ہول جو ہے آم ہول رہے گا 9 انچز تو آپ نے دیکھ لیا میجرمیٹ ہو گئی آپ آرام سے دیکھ لیجئے کیونکہ یہ مہنگی چیز ہے پریمیم ہے اور پائس جو ہے یہ وٹس اپ پہ ہی بتائیں گے ہاں جس کا بجٹ میں بتا دیتا ہوں آپ کو ایک اندازہ بتا دیتا ہوں 19 ہزار کا بجٹ رہتا ہے جس کا تو وہ پلیز میسج کریں کیونکہ یہ جو ہے یہ شال وہ شال کے ساتھ بنایا ہے جو شال ہماری آٹھ دس ہزار کے شال ہوتی ہے اور اس میں جو شال یوز کی گئی ہیں وہ تقریباً ڈیڈ شال کو کاٹ کے بنایا گیا تو پھر اندازہ لگا لیجئے اس کی پرائس کیا رہی گی دس ہزار سے اب وہ کی پرائس یہ ہی رہتی ہیں اور اس کے بعد جو سٹیچنگ رہتی ہے لائننگ ہے ساری چیزیں ہیں وہ بھی دیکھنی ہوتی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے یہ جامعہ شال جس نے لیا ہے اس کو اندازہ ہوگا ہم سے لیے ہوں گے جامعہ شال ہم نے ویڈیوز میں لازٹ ٹائم دکھائے بھی تھے تو آپ نے لیا بھی ہوگا اسی شال کا کنسپٹ ہم نے کوٹ میں تیار کیا ہے اور ڈیڈ شال لگی ہے اس کوٹ کو تیار کرنے میں تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو پرائس ہے وہ کہاں جا سکتی ہے اندر آپ دیکھیں لائننگ فینشنگ پاکٹس اس کی دونوں رہیں گی پراپر بوت سائیڈز پہ رہیں گے پاکٹس اور سلیوز سلیو کی لینڈھ بھی بتا دیجئے یہاں پہ کہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ کسٹمر کہتے ہیں کہ ہمیں لینڈھ کا اسیو رہتا ہے تو سلیوز کی جو لینڈھ ہے وہ 23 انچز تو 23 انچز لینڈھ وہ بھی رہے گی پراپر بڑے کوٹ جیسے ہوتے ہیں ویسے ایک میڈیوم سائز کی لیڈی کو ہی آئے گا زیادہ ہیوی لیڈی کو نہیں آئے گا کیونکہ میں نے آپ کو اس کی ویڈھ اور چیس سائز یہ ساری چیزیں میں نے بتا دی لینڈھ بھی بتا دیا آپ کو اب اس کی بیک سائیڈ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں ہکس لگی ہیں اس میں یہ آپ دیکھ لیجئے ہکس کے ساتھ آئے گا فرنٹ اوپن رہے گا سائیڈ اوپن رہے گا ایسے اور بیک سائیڈ جو ہے یہ آپ دیکھ لیجئے یہ بیک سائیڈ ورک آپ کو میں خود دکھاؤں گا تھوڑا سا نیڈن کلین ساتھ میں پاس سے دکھا دوں گا یہ دیکھئے یہاں سے میں دکھا دوں تو یہ سارا ورک رہتا ہے اس کو بولتے ہیں مشین سوزنی ورک یہ ورک ایسا ورک ہے کہ جیسے ہاتھ کا جو کام کیا ہوتا ہے بلکل میچنگ میں ویسا ہی آپ کو لگے گا اتنا انٹریکیٹ ورک کیا ہے نیٹ اوپن ورک کیا ہے اس کے اوپر یہ دیکھا اور اب اس کے ساتھ جو سٹال رکھا ہوا ہے اگر آپ کو سٹال بھی اس کے ساتھ ہی لینا ہے تو سٹال بھی لے سکتے ہیں یہ فائن مول کے اوپر آتا ہے پریمیم فائن مول کا سٹال ہے یہ آپ میرے ہاتھ میں دیکھ سکتے ہیں اور یہ ڈیزائن ہے اس کا سٹال کا اگر اس کوٹ کے ساتھ ہم بیچ کر کے لینا چاہتے ہیں لے لیجئے انڈیویجیولی بھی لینا چاہتے ہیں تو یہ سٹال کی جو پرائس رہے گی وہ انیس سو پچاس رہے گی سٹال کی صرف اور شپنگ ایکسٹر رہتی ہے اگر آپ کوٹ کے ساتھ لیں گے تو شپنگ فری ہو جائے اور آج کی ویڈیو اچھی لگے تو پلیز کمینٹس لائک اینڈ سبسکرائب کر لیجئے اور اگر ایسے جامہ کوٹ اگر آپ کو اور چاہیے ڈیفرینٹ کلرز پر چاہیے تو آپ سوجیشنز دیجئے تو نیکس ٹائم ہم لے کے آئیں گے یہ جامہ شالز بھی لانی ہے اور جامہ کوٹس بھی لائیں گے آپ کے لیے وہی کمینٹ کے وہی وٹسپ کریں اس کے لیے ریکویسٹ کریں جس کو یہ چاہیے کیونکہ اس کی پرائس میں نے آپ کو بتا دی ایک رینج بتا دی ٹین تھاؤوزنڈ کے اراؤنڈ یا اس سے ایبو ہی رہے گی تو پلیز آپ میسج وہی بائرز ہیں جو انٹرسٹیڈ ہیں اس میں وہی ہمیں ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور ہمارا ایک ہی نمبر ہے جس پہ وٹسپ کر کے آپ آرڈر پلیس کر سکتے ہیں 7051-012285 اسی پہ کانٹیکٹ کریں اسی پہ آپ نے بھوکنگ کروائیں کسی اور نمبر سے اگر آپ کو کوئی لباس کلیکشن کا ریفرنس دیتا ہے یا آپ سے پیمنٹ مانگتا ہے تو پلیز اویر رہیں فراوڈ سے بچیں کیونکہ آج کال فراوڈز بہت ہوتے ہیں اور سبسکرائب کر لیجئے اگر کہ نہیں کیا ابھی تک تو کر لیجئے شکریہ 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 شکریہ